نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا كَالْقَوْثَر قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِهُ زِبْعَانِكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ آمنت باللہ صدق اللہ الرزیم وصدق رسولهن نبیش الكریم الامین المقین الروف الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِش یا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا زِرَحْمَتْكُنَّ زِرْبَرْحَالِ زَارَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ غریبم بِنَوَائِمْ خَاقْسَارَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ عالمِ بِچارگی ہے غم کچارا چاہیے یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ مو ہے ہمارا دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ مو ہے ہمارا دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے ہوتا نہیں جو مو لگانے کے قابل لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے ہوتا نہیں جو مو لگانے کے قابل وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم ہے وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم ہے ورنہ یہ گھر کہاں تھا ان کے قابل محبت کے ساتھ درد پاک نظرہ نہ پیش کریں السلام علیکہ سعید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی خاتم النبجین نہیت وجب الاحترام وزز و محترم سامن اکرام مکرم و متشم آپر میں تاجدار کے ناس علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں اللہ رب العزت میرے بھائی کے اس احتمام کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے جس طرح انہوں نے تاجدار کے ناس علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا اللہ ان کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے سجا دے برکات سے سجا دے خوشیوں سے سجا دے میرے کلاس فیلو بھی ہیں پیر بھائی بھی ہیں اور بڑا پیار ہے ان کا یاد رکھیں سٹیج پر بیٹھ کر انتظار کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنی غیر سنجیدگی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے تو کیونکہ یہ رضیوی صاحب نے آپ سے فرما دیا ہے تو یہ کافی ہے تو آپ سے میری ایک گزارش ہے آپ سے نہ تو میں کوئی داد کا طالب ہوں اور نہ ہی کوئی داد کی طلب ہے میں عمران بھائی سے پہلے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد گرامی کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قریب کوئی معفل ہو تو آج قریب پروگرام تھا تو والد گرامی ساتھ آگئے تو وہ دل کے مریض ہیں تو ان کے لیے میں بے چین تھا کہ ظاہر ہے میں والد کے لیے تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں اگر میں اپنے باپ کا نہیں تو پھر تمہیں کسی کا بھی نہیں نا ساری دوستیاں یاریں ایک طرف ہیں تو ماں باپ تو ایک طرف ہیں اس لیے میں معذرت خواہوں آپ سے عمران بھائی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے میں کوئی سبحان اللہ کی داد نہ کوئی پیسوں کی داد کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے اب توجہ کی طلب ہے مجھے آپ سے پہلی گزارش کرنے لگا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِنَّا تَعِنَا قَلْ قَوْسَر محبوب ہم نے آپ کو قوْسَرْ عطا کیا رزیل صاحب آپ نے زندگی میں بڑے بڑے خطبہ کو سنا علماء کو سنا جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کے لئے نئی بھی ہے توفہ بھی ہے قوْسَرْ کیا ہے سب سے پہلے تو قوْسَرْ کو سمجھنا ہوگا صاحب ایک ہوتی ہے قلیل اور ایک ہوتی ہے کسیر قلیل کی ضد ہے کسیر کسیر سے اوپر ہوتا ہے اکثر اکثر سے اوپر ہوتا ہے کسار اور کسار سے اوپر ہوتا ہے کوسر میں نے آپ سے عرص کیا قلیل کی ضد ہے کسیر اور کسیر سے اگلی فام جو ہے جو اگلی ورب استعمال ہوئی ہے وہ ہے اکثر توجہ رکھیے گا اکثر سے اوپر ہے کسار اور کسار سے اوپر ہے کوسر آئیے پہلے قلیل سنتے ہیں کہ قلیل کیا ہے رب کی بارگاہ میں ارش قلیل ہے رب کی بارگاہ میں فرش بھی قلیل ہے رب کی بارگاہ میں ہوایں فضائیں گھٹائیں شمس کمر شجر حجر سب کچھ قلیل ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کی نظر میں یہ قلیل ہے کیا ہے سارے بولیں کیا ہے قلیل ہے صاحب یہ جو قلیل ہے آنکھ اس نے دی ہے اس کی نظر میں قلیل ہے کان اس نے دیئے ہیں اس کی نظر میں یہ قلیل ہے ہاتھ اس نے دیئے ہیں اس کی نظر میں یہ قلیل ہے پاؤں اس نے دیئے ہیں اس کی نظر میں یہ قلیل ہے کیونکہ وہ رب ہے اس کی نظر میں یہ قلیل ہے آئیے قلیل سمجھتے ہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم میری ان کلیل نعمتوں کو گننا چاہو تم میری ان کلیل نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے میں نے ایک عرض کی میں نے کہا جب میں اس کی کلیل نعمتوں کو نہیں گن سکتا پھر کسیر کیسے گنوں گا اگر میں پھر کسیر نہیں گن سکتا تو پھر میں اکثر کو کیسے گنوں گا اگر میں اکثر کو نہیں گن سکتا تو پھر کسار کو کیسے گنوں گا اگر میں کسار کو نہیں گن سکتا پھر کسار مجھے سمجھ کیسے آئے گا دیکھیں بھائی میرے پاس کمائی دوڑے تو ہیں نہیں اور اللہ نے مجھے آواز بھی دے رکھی ہے میرے کلاس فیلوز اور کافی سارے میرے آباب نے مجھے کئی بار کہا کہ آپ ترض لگایا کریں میں نے کہا لفظوں میں جان ہو تو رات کا چاہے تیسرا پہر ہو لفظوں میں جان ہو تو وہ جان ڈال دیتا ہے اس لیے مجھے کسی طرز کی ضرورت نہیں ہے جو لفظ آپ کو دینا چاہتا ہوں ان پر آپ توجہ رکھیے گا صاحب کلیل کو نہیں گن سکتے تو پھر کسیر تک تو ہماری رسائی نہیں ہے جب کسیر تک رسائی نہیں ہے تو پھر اکثر تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے جب اکثر تک رسائی نہیں ہے تو پھر کسار کو کیسے چھو سکتے ہیں جب کسار کو نہیں چھو سکتے تو پھر کسار کو کیسے پاسکتے ہیں میں نے کہا مولک یہ تو نے کہا میں نے محبوب کو کسار دیا اس نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے دوں محبوب کو تو کوئی گن سکے شاید میں نے آپ سے کچھ کہا ہے میں آپ کو کوئی لچھے دار کوئی باتیں سناتا تو شاید آپ بھی بولتے لیکن بات یہ ہے وہی بات ہے جو دل میں اتر جائے اور وہی بات ہے جو سچی ہو جو قرآن سے ہو جو حدیث سے ہو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں عطا محبوب کو کروں گفت محبوب کو کروں تفہ محبوب کو دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گن لے جو گنے جو گن سکتا ہے یا کوئی گن سکتا ہو وہ چیز محبوب کے پاس نہیں ہے جو کوئی نہ گن سکے وہ محبوب کو دیا ہے بات یہ کیسے ہو سکتی ہے دیا محبوب کو ہے تو کوئی گنے آئیے پہلی مثال اس پر از کرتا ہوں لاہور کی درتی سے خان محمد قادری صاحب کا بھی تعلق ہے اور رزوی صاحب بھی جانتے ہیں لاہور میں ایک راوی پل ہے اس کے ایک پار جہانگیر کا مقبرہ ہے اور دوسری پار ایک مزار ہے ایک جہانگیر کا مقبرہ اور ایک ادھر مزار ہے اس کی بات بات میں سناؤں گا جہانگیر کے مقبرے پر اس کی بیٹی زیب النسحہ کا ایک شیر لکھا ہے اس کا محفوم ارز کرنا چاہتا ہوں ہم غریبوں کے مزار پہ بھلا کون آئے گا چراغ جلانے ہم غریبوں کے مزار پہ کون آئے گا بھلا چراغ جلانے توجہ رکھئے گا یہ کون کہہ رہی ہے جو سو سال تک حکومت کرتے رہے کیا ایک صدی حکومت میں گزار دی صدی گزارنے کے بعد بیٹی لکھتی ہے کون آئے گا ہم غریبوں کے مزار پہ آئیے صاحب دوسری طرف چلتے ہیں جو دوسری طرف ایک مزار ہے نا اس کا نام ہے داتا علی حجویری اب ذرا بول دیں ذرا نام کیا جی داتا علی حجویری شادی بھی نہیں کی کیا شادی بھی نہیں کی شادی بندہ کرتا ہے اولاد ہوتی ہے نسل چلتی ہے نسل سے بندے کا نام بڑھتا ہے نام زندہ رہتا ہے نام باقی رہتا ہے صاحب مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ ساتھویں دادے کا نام کیا تھا مجھے اپنے دادے ساتھویں کا نام نہیں آتا صاحب توجہ رکھنا اس نے شادی بھی نہیں کی ایک ہزار سال گزر گیا کیا جی ایک ہزار سال گزر گیا اور شیر یہ نہیں لکھا کہ کون آئے گا شیر یہ لکھا ہے گنج بخش فیضِ عالم گنج بخش گنج کہتے ہیں خزانے کو گنج بخش بخش کہتے ہیں دینے کو گنج بخش فیضِ عالم عالم کہتے ہیں جہان کو وہاں لکھا ہے کون آئے گا یہاں لکھا ہے آئے تو صحیح آئے تو صحیح جو آ جائے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے فرمایا ناکسان کوئی ناکس آئے تو کامل بن کے جاتا ہے ایک بار آئے تو صحیح یہ جو کوثر کی تفسیر ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں آقے کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کب نازل ہوئی وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں آقے کریم علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کا وصال ہو گیا نام تھا ابراہیم ابھی بچپن کی عمر تھی وصال فرما گئے آخر جو بھی ہو غم تو ہوتا ہے نا غم تو ہوتا ہے نا صاحب یہ تو باپ بتا سکتا ہے بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے بیٹا کیا جانے جس نے چار کتابیں پڑھ لیں پھر باپ کو انپڑ کہے اسے کیا پتا اسے کیا پتا کہ دھوب میں کام کرنا کتنا مشکل ہے اسے کیا پتا سردی کو جھیلنا کتنا مشکل ہے اسے کیا پتا کمزور بدن پر بوریوں کو لادنا کتنا مشکل ہے یہ بیٹا تب بتا سکتا ہے بیٹا تب بتا ہے گا نا جب باپ بنے گا بیٹا نہیں پتا سکتا یہ تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے بیٹے کا بھی چھوڑا کیا ہوتا ہے صاحب جب آپ کا بیٹا وصال کر گیا غم زدہ ہوئے آقا کریم علیہ السلام جبرائیل امین آگئے آقا آپ غم زدہ ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے تو کوسر دے دیا ہم نے آپ کو کوسر دے دیا ہے تو کوسر کا مطلب کیا ہے اتنا کثیر آپ کو عطا کیا ہے محبوب اتنا کثیر عطا کیا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے علی حجویری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایک بیٹے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ساری اولاد کا مقابلہ کوئی کیسے کرے گا دیکھیں مجھے جو موضوع کہا گیا تھا کیونکہ علامہ خان محمد قادری صاحب دوست بھی ہیں یار بھی ہیں انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کا ولادت کا مہینہ ہے تو آپ کا ہی ذکر کرنا ہے دوسری آیت جو پڑھی ہے بس اس کا بھی ترجمہ کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے اہل بیت سے رجز کو دور کر دیا کیا کر دیا جی رجز سے دور کر دیا دوستو پریشان نہیں ہونا ہمائیں عجیب عجیب چل پڑی ہیں اس دور میں لوگ عجیب عجیب باتے کرنے لگے ہیں کوئی آپ کو علی کا منکر مل جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اسے پاس بھولانا ہے پاس بٹھا کے اسے کہنا ہے یار اللہ فرماتا ہے میں نے رجز کو علی سے دور کر دیا ہے تو تو علی سے دور ہے کہیں تو رجز تو نہیں بولیں بھی صحیح لیکن سنجید کی ساتھ ایک بار بول دیں بھئی تھپڑ نہیں مارنا اسے برا بھلا نہیں کہنا پاس بٹھا کے بس اتنا پوچھنا ہے یار یہ بتا اللہ فرماتا ہے میں نے رجز کو علی سے دور رکھا ہے تو تو علی سے دور ہے کہیں رجز تو نہیں اس دور میں اپنے آپ کو رجز کوئی بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو رجز کوئی بھی نہیں کہتا اس نے کہنا تو کہے نہ کہے اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کیوں اللہ فرما رہا ہے علی تو پیدا بھی ہو تو کعبے میں بلاندبا سے بولیں توجہ توجہ رکھئے گا علی تو پیدا بھی ہو تو کعبے میں توجہ رکھنا توجہ کوئی اگر پاکی بیان کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے وہ مباہلے کا واقعہ اگر آپ ذہن میں لائیں تو آپ کو ایک تصویب نظر آئے گی رزوی صاحب آگے مصطفیٰ ہیں درمیان میں سجدہ کائنات ہیں پیچھے مولا کائنات ہیں یہ وجہ کیا ہے سجدہ کائنات کو درمیان میں چلانے کی وجہ کیا تھی وہ وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے دامن میں تھوڑا سا بھی احساس ہے تو آپ میرے لفظوں کو سمجھے گے میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں آگے مصطفیٰ درمیان میں سجدہ کائنات پیچھے مولا کائنات وجہ یہ تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام قدم رکھتے پیچھے سجدہ کائنات قدم رکھتے پیچھے مولا کائنات قدم رکھتے رب چاہتا یہ تھا جب زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے بلان دوازے جب زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے اور جب آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے مجھے یہ بتائیں جو خدا فاطمہ کے قدم کو نہیں دیکھنے دیتا یا یا سبحان اللہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کی ماں کو حیادار بنائے اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ذرا سجدہ کے نام کے بلان دوازے بولیں ذرا سبان اللہ سلام اللہ اتنی پاکیزگی درمیان میں چلا کر آگے مصطفیٰ پیچھے مرتضی درمیان میں سجدہ کائنات درمیان میں سجدہ کائنات اور یہاں تک تو صاحب رول مانی نے تو یہاں تک لکھا کیا کمان لکھا کہا جب سجدہ کائنات کے وصال کا وقت آیا جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو اسرائیل آنے لگے کیا اسرائیل آنے لگے اسرائیل آنے لگے کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے جب وہ آنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسرائیل کہاں جا رہا ہے مولا وقت آ گیا ہے فرمایا یہ وقت تمہارا نہیں ہے یہ وقت تمہارا نہیں ہے فاطمہ کی رول لینے تو نہیں جائے گا فاطمہ کی یہ سائبر رول میں تو دلیل تک بتا سکتا ہوں آگے وہ جانے ان کا کام جانے جو لکھ گئے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں دلیل نہ ہو بات نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں اتنی بات تو میں کہہ سکتا ہوں آگے وہ جانے لکھنے والے وہ کمال کے محقق تھے فرمایا سب کی روحیں اسرائیل نکالتا ہے لیکن فاطمہ کی روح لینے اسرائیل نہیں جائے گا بلکہ میں خود خدا لوں گا دست قدرت سے اپنے دست قدرت سے توجہ ہے آپ کی توجہ ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل توجہ ہے پکی بات ہے دیکھیں بھائی آپ نے رضیوی صاحب کو سنا انہوں نے کہا آپ سے کہو کہ سبحان اللہ کہیں نات کھائیں انہوں نے بھی آپ سے یہی کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کا معنی کیا ہے سارے بلند آباسے بولیں اللہ پاک ہے جی اللہ پاک ہے آپ نے کہا اللہ پاک ہے پیچھے صدیوں سے چلا رہا ہے اللہ پاک ہے انبیاء نے بھی یہی کہا اللہ پاک ہے اولیاء نے بھی یہی کہا اللہ پاک ہے عائمہ طریقت نے بھی یہی کہا اللہ پاک ہے عائمہ تصوف نے بھی یہی کہا اللہ پاک ہے عائمہ شریعت نے بھی یہی کہا اللہ پاک ہے سب اللہ کو پاک کہتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مولا سارے تجھے پاک کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جسے تُو پاک کہتا ہے اللہ آپ کو سمجھ بھی دے اور اللہ آپ کو زبان بھی دے تاکہ آپ قرآن پر بول سکیں مولا ساری کائنات انبیاء اولیاء غاس کتب ابدال کلندر سب تجھے پا کہتے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جسے تو پا کہتا ہے اس نے کہا میرے بندے ایک ایسا ہے جس کو میں پا کہتا ہوں مولا تو کسے پا کہتا ہے میرے بندے قرآن نہیں پڑھا مولا پڑھا ہے کہا پھر پڑھ مولا کہاں سے پڑھوں فرمایا انما یرید اللہ لیو زبان کم الرجسہ اہل البعیت ساری کائنات مجھے پا کہتی ہے اور میں مصطفیٰ کے گھر کو پا کہتا ہوں دیکھیں بھائی گھر دو ہیں میں دو آیات پڑھ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک گھر ہے خدا کا اور ایک گھر ہے مصطفیٰ کا ایک گھر ہے خدا کا اور ایک گھر ہے مصطفیٰ کا توجہ رکھئے گا خدا کا گھر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیت اللہ سارے کہیں بیت اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ سب کو مدینے لے جائے اللہ سب کو مدینے لے جائے وہ ہے بیت اللہ یہ خدا کا گھر ہے اور ایک مصطفیٰ کا گھر ہے جب خدا کا گھر ابراہیم نے بنایا تو قبلہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں فرمایا فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم اے میرے پیارے اسماعیل انتہیرہ پاک کرو بیتیا میرے گھر کو پاک کرو میرے گھر کو سوال توجہ رکھنا توجہ کس کا گھر ہے سارے سارے بولے گھر کس کا ہے اللہ کا پاک کون کرے سارے ابراہیم گھر کس کا خدا کا پاک کون کرے اسماعیل اچھا ایک تو بیت اللہ ہے ایک آپ کے اس علاقے میں مسجد ہے مسجد کی صفائی کون کرتا ہے امام مسجد حافظ صاحب خادم کوئی صفائی کرتا ہے یہ صفائی کرنا کوئی جرم نہیں ہے یہ بڑی فضیلت ہے آپ محسوس نہ کریں بلکہ آپ فخر کریں توجہ رکھنا اس گھر کی صفائی کرے امام مسجد اس گھر کی صفائی کی ابراہیم نے اسماعیل نے خدا کا گھر پاک کرے ابراہیم پاک کرے اسماعیل یہ اس کا اپنا گھر تھا ڈیوٹی لگائی ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی اسماعیل کی جب گھر کی باری آئی نا مصطفیٰ کے تو اس نے یہ نہیں کہا ابراہیم تو پاک کر یہ نہیں کہا اسماعیل تو پاک کر یہ نہیں کہا بلال تو پاک کر یہ نہیں کہا صدیق تیری ڈیوٹی ہے یہ نہیں کہا عمر تیری ڈیوٹی ہے یہ نہیں کہا عثمان تیری ڈیوٹی ہے اپنے گھر کی باری تھی فرمایا انتہیرہ بیتیا تم پاک کرو جب مصطفیٰ کے گھر کی باری آئی فرمایا انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرجسا اہل البیت فرمایا میرے گھر کو تم پاک کرو مصطفیٰ کے گھر کو میں نے پاک کر دیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا ایک ایک سوال کا مجھے جواب دیں آپ حضور کے چاہنے والے ہیں اللہ آپ کو مدینے لے جائے سارے اکبال بولیں اللہ آپ کو مدینے لے جائے توجہ رکھنا توجہ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں جس گھر کو خدا نے پاک کیا ہے اللہ آپ کو جس گھر کو ابراہیم نے پاک کیا شک تو اس میں کوئی نہیں جس گھر کو اسماعیل نے پاک کیا شک تو اس میں کوئی نہیں تو جس کو اس نے خود پاک کیا جس کو اس نے خود پاک کیا اور عجیب بات ہے مولا کنات کی ولادت کا جب وقت آتا ہے تو حضرت فاطمہ بن تیاست چکر کاٹ رہی ہے تواف کر رہی ہیں اچانک دیوار شک ہوتی ہے اندر تشریف لے جاتی ہیں اندر ولادت ہوتی ہے جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب بات ہے وہ قبلہ بڑی عجیب بات ہے تین دن گزر گئے تین دن تین دن کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے جب حضور تشریف لائے نا فرمایا چچا جان اللہ نے بیٹا دیا ہے کیسا ہے آواز آئی ارز کی اے محمد اے میرے پتی جے اللہ نے بیٹا تو بڑا حسین دیا ہے پر کیا ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا کیا ہے جی آنکھیں نہیں کھولتا مصطفیٰ نے فرمایا ذرا مجھے تھمائے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں علیہ کو دیا ابھی مصطفیٰ نے چھوائی تھا یوں آنکھ کھولی آپ سے کچھ کہا ہے آپ سے یوں آنکھ کھولی آنکھ کھول کے دیدارِ مصطفیٰ کیا دیدارِ مصطفیٰ کیا ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سے جس کعبے کو تکنے کے لیے آپ لاکھوں روپے لگاتے ہیں جس کعبے کی زیارت کے لیے آپ ترلے کرتے ہیں جس کعبے کی زیارت کے لیے آپ منتے کرتے ہیں جس کعبے کی زیارت کے لیے آپ ایک ایک روپے ایک اٹھا کرتے ہیں جس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جس کی زیارت کریں تو سب گناہ ماف ہوتے ہیں جس کی زیارت کریں جو مانگیں وہ مل جاتا ہے علی تین دن رہے بلندو آسے بلندو آسے تین دن رہے آنکھ نہیں کھولی اپنے گھر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آنکھ کھول کے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا اور کیا اعلان کیا دنیا والے کعبے کوتکتے ہیں ہم کعبے کے کعبے کوتکتے ہیں بہت اچھے کمال وی کمال وہ ہوا تمہارا تمہارا حج ہے کعبے کوتکنا ہم حج یہاں کرتے ہیں ہم حج یہاں کرتے ہیں صاحب آقے کریم علیہ السلام کے اس لادلے اور اس شہزادے اور اس پیارے آپ کی شان میں صرف ایک حدیث آخری حدیث آپ کو سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ حدیث ہے اور سارے دوستوں کے لئے توفہ ہے جو علماء ہیں یہاں علامہ کاری اللہ رکھا عابد قادری صاحب ہیں علامہ ندیم قادری صاحب ہیں اور میرے محترم میرے محسن عظیم محترم المقام حضرت علامہ صاحب زادہ محمد طیب یعقوب قادری مددز اللہ العالی آپ میرے شیخ کے لگتے جگر ہیں اور پیر طریقت پیر سید مٹھے شاہ صاحب آپ تشریف فرمائیں یہ حدیث سب کے لئے توفہ ہے اور آخری حدیث ہے صرف دو سے تین منٹ کے لئے آقے کریم علیہ السلام تو وہ سلام کے غلاموں جب سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی شادی کا وقت آتا ہے کیا آتا ہے جی شادی کا وقت آتا ہے ادھر شادی کا وقت آیا ادھر مولا کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں آقے کریم علیہ السلام کے غلاموں یہ کتاب ہے اس کتاب سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ میرے قائد قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الاسلام پرفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد زلہ الالی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ان نجابہ فی مناکبی صحابہ والقرابہ توجہ رکھنا اس میں آپ نے یہ حدیث کوٹ کی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں صاحب کیا کمال آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے تاجدار قینات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں تشریف فرمائیں قالا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد حضور مسجد میں ہیں از قالا لیعالی جن آقے کریم علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا علی حازہ جبریل یہ جبریل ہے بلان دوازے جبریل کو کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا جس کو حضور نے فرمایا یہ جبریل ہے بس فرمایا ہے آقا آپ نے فرما دیا یہی جبریل ہے حازہ جبریل یخبرنی ان اللہ فرمایا یہ مجھے خبر دینے آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زوجہ کا فاطمہ اللہ نے تیری شادی فاطمہ سے کر دی ہے بس میں آخری حدیث دو سے تین الفاظ وہ جو آپ کو تفہ دینا چاہتا ہوں وہ ہی کمال کے ہیں کیونکہ میرے حضور کے الفاظ ہیں میں اپنی خطابت کو جہاں بھی لے جاؤں تو یہ کسی کام کی نہیں ہے بس بات تو وہ ہے جو وہ کر گئے وہ فرمان سنانا چاہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاشَدَا عَلَا تَزْوِيجِكَا عَرْبَائِنَا عَلْفَ مَلَقِن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شادی میں اللہ کے چالیس ہزار فرشتے گواں ہیں اللہ کے بلندوا سے چالیس ہزار فرشتے گواں ہیں یہ تیری میری شادی نہیں ہے جو دو گواں ہوتے ہیں یہ علیہ اور فاطمہ کی شادی ہے چالیس ہزار فرشتے گواں ہیں اور کمال کے الفاظ ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے ایک درخت ہے جس کو شجرہائے طوبہ کہتے ہیں یہ شجرہائے طوبہ درخت وہ ہے اس درخت کے سائے میں عربی گھوڑا ایک ہزار سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو محب نہیں سکتا اتنا بڑا درخت ہے اس شجر سے خدا نے کہا ہے توجہ رکھنا توجہ رکھنا اللہ نے فرمایا ہے والیاکوت فرمایا اللہ رب العزت رشاد فرمایا اس درخت سے اے درخت تو اپنے موتیوں کی یاکوت کی ان پر برسات کر دے یہ جو چالیس ہزار فرشتے یہ جو گواں بن کے آئے ہیں نا ان پر موتی اور یاکوت کی برسات کر دے توجہ رکھنا فشارت آلیہم الدرہ والیاکوت توجہ وہ جو بکھرے ہوئے یاکوت تھے وہ جو موتی تھے اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں جبریل نے بتایا ہے علی ان موتیوں کو ہوریں اکٹھی کر رہی ہیں ان موتیوں کو ہوریں اکٹھی کر رہی ہیں توجہ رکھنا فرمایا وہ اکٹھی کرتی رہیں گی کب تک الہ یوم القیامہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تب تک وہ ہوریں علی جو تیرے نام کی ویل اللہ نے دی ہے یہ ہوریں اکٹھی کرتی رہیں گی جب تک قیامت نہیں آ جاتا ہے قیامت کے آ جانے تک یہ ہوریں علی کے نام کی ویل دیکھیں یہاں ویلیں ہیں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار ہو جائیں گے لوٹتے ہوئے مختم ہو جائیں گے دس منٹ لگیں گے پانچ منٹ لگیں گے لیکن یہ قیامت تک کی بات ہے قیامت تک کی بات ہے چودہ صدیاں گزر گئی ہیں کیا ہوا ہے جی چودہ صدیاں گزر گئی ہیں وہ ہوریں ابھی تک علی کے نام کی ویل اکٹھی کر رہی ہیں علی کے نام کی ویل اکٹھی کر رہی ہیں توجہ رکھنا جن کے نام پر اللہ نے ہوروں کو اتنی ویل دی ہے جن کے نام پر اللہ نے ہوروں کو اتنی ویل دی ہے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی اتنی سمجھ ہی نہیں آتی جہاں مصطفیٰ قدم رکھیں وہ دھرتی مدینہ بن جاتی ہے تو جو قدموں میں آئے وہ دھرتی تو مدینہ بن گئی جنت کا ٹکڑا بن گئی تو جوالیکندو بے آیا بس اتنی سی بات کرنی تھی اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے اللہ رب العزت حضورت آئیدار کے ناس السلام کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سے پیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین